بسم اللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ اما بعد آنے والا موقع بھی الیکشنز کا ہے 7 دسمبر 2018 ہمارے اس علاقے تلنگانہ میں الیکشنز ہے اسی الیکشنز کے موقع پر ایک مسلمان کو اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے اوڈ کی شریح حیثیت کیا ہے اوڈ کا استعمال کیسے ہونا چاہیے اوڈ کا درجہ اسلام کے اندر کس کا ہے انتخابی کاروائیوں کی حیثیت کیا ہے کیسے امیدوار کو انتخاب کرنا چاہیے الیکشنز کے موقع پر ایک عام آدمی کے لیے قرآن و حدیث کی ہدایات کیا ہے اور کچھ وہ باتیں بھی ہیں جو امیدواروں سے متعلق قرآن حدیث کے اندر موجود ہیں تو یہ سب باتوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے اس لیے زادہ مسلم اکیڈمی کی طرف سے ایک ورکشاپ کنڈک کیا جا رہا ہے الیکشنز اور اوڈ قرآن و حدیث کی روشنی میں جس میں وہ سارے مضامین کے تعلق سے مفصل بحث کی جائے گی اور پوری قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی اور آخیر میں کوشن آنسرز کا سیشن بھی ہوگا اور یہ ورکشاپ دو جگہ کنڈک کیا جا رہا ہے فرس ڈیسمبر 2018 صبح میں کیجیمک ایجوکیشنل اکیڈمی 11.30 to 12.30 اور شام میں زادہ مسلم اکیڈمی 8 پیم to 9 پیم لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان ورکشاپ میں شرکت کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ الیکشنز کے موقع پر بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات موجود ہیں اللہ بلعزت سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَا